اسلام علیکم جی کیسے ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی سیتہ تا فرمائے اچھا جی دیکھئے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ زبان اوپر سے انتہائی تیز سفید ہوتی ہے خلقی سی سفید ہو یا پھر روپیلی زبان ہو تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر ان کے اوپر سفید تیہ ہے تو ان کا جو مو کا ذیکہ ہے وہ کچھ لوگوں کا بے ذیکہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا ترش ذیکہ ہو جاتا ہے تو یہ جو ترشی ہے یہ جو ہے وہ بزاری کھانا کھانے کی وجہ سے بار بار کھانا کھانے کی وجہ سے اوور ایٹنگ جس کو کھاتے ہیں اس کی وجہ سے اوور سیکس کی وجہ سے جو لوگ زیادہ سیکس کرنے کہاتے ہوتے ہیں ان کو جسم میں جو ہے وہ نمکیات کی کمی کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے زبان جو ہے وہ اوپر سے سفید ہو جاتی ہے ان لوگوں کا جو ڈائجیشن پراملم جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگ جو ہے ان کا ڈائجشن سسٹم سلو ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کا جو مزاج ہے ایکچلی وہ بادی کی طرف جا رہا ہوتا ہے بلگمی کی طرف جا رہا ہوتا ہے سابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ مزاج جو ہے وہ خود اپنے آپ کو جو جسم ہے وہ کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ذلاتی مزاج میں چلا جائے لیکن بندہ پیچھے سے جو ہے نا پھر وہی گوزار لے رہا ہوتا ہے اربی کھا رہا ہوتا ہے کوبی کھا رہا ہوتا ہے بادی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے دودھ زیادہ پی رہا ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ بندہ پھنڈی چیزوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کو پھنڈی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ چیز ہے کہ ان کو جو پیٹ ہے ان کا وہ بھی بلکہ ٹھیک نہیں رہتا اگر تھوڑی سی سخت گزہ کھاتے ہیں تو موشن لگ جاتے ہیں اگر وہ تھوڑی سی نرم گزہ کھاتے ہیں تو پچھے پہانے آنا شروع جاتے ہیں پانی ملے پہانے آنا شروع جاتے ہیں کچھ لوگ دل میں دو بار تین بار کچھ لوگ دل میں ایک بار آتا ہے تو یہ ساری جو کفیات ہیں ایسے لوگوں کا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ دل کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ سابی تاریخ ہوتی ہے تو دل جو ہے وہ سلو 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 جاتا ہے وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں ذہنی طور پر جسمانی طور پر ذہنی طور پر وہ ٹینشن میں رہتے ہیں کہ بات نہیں کیا ہوگا مختلف جو اسے عدویات لے کے کھاتے ہیں ان لوگوں کا جو دھیان ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا وہ ان کو اگر خواب آتے ہیں تو خواب بھی ان کو ایسے آتے ہیں جیسے وہ رات کو خواب میں پانی دیکھ رہے ہیں یا پانی ملی زیادہ چیزیں دیکھ رہے ہیں سفیدی دیکھ رہے ہیں تو یہ سارے کا سارا کیا جی حسابی مزاج ہے تو اس کے علاج کے لیے جو ہے وہ نظریہ مفرد العزاج جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ ذلاتی ٹریٹمنٹ کی جائے لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک ایسی ٹریٹمنٹ بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہترین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اگر کان بند ہیں وہ رتوبات وہاں کانوں میں گر رہی ہیں اس کی وجہ سے بلگم گر رہا ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کی آنکھوں میں نظر کی کمزوری ہو رہی ہے آپ کا میتہ جو ہے وہ بلکل کمزور ہو گیا ہے ہیوی فورڈ نہیں وہ لے رہا پا رہا تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا جی اس کے لئے آپ کو کرنا ہے جناب سنا مکی پچاس گرام پتے لینے آپ نے اجوین دیسی بیس گرام لینے ہیں آپ نے نشادر ٹھکری والا بیس گرام لینے ہیں سونٹ یا سونڈ یہ خوشکدرک ہے جی یہ بھی آپ نے بیس گرام لینے ہیں کالی مرچیا فلفل سے آئیے اپنے دس گرام لینے ہیں تو یہ کل اس کی جو ہے نا جی وہ چیزیں ہیں چھ تو ان چھ چیزوں کو آپ نے انتائی باریک کورڈر بنا کے اس کو کپڑ چھان کر لیں یا پھر باریک چھلنی کی مطل سے جو میدہ چھال ساف کرنے والی چھلنی ہوتی ہے اس کی مطل سے اس کو ساف کر لیں ساف کرنے کے بعد آپ کیا کریں جی اس کے زیرو سائز کے کیپسل بار لیں جو کہ پانچ سو میلی گرام کے کیپسل ہوتے ہیں تو یہ آپ صبح دوپیر شام کھانا کھانے کے بعد یعنی خالی پیٹ ان کو نہیں لینا کچھ نہ کچھ کھا کے آپ ان کو لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ بادی بلگمی اور ترششیاں جو ہیں ان کو وقتی طرف پر روک دیں تو اس میں کچھ چیزیں فیدہ بھی کر سکتی ہیں جیسا کہ آپ جو ہے وہ صرف اور صرف دارچینی کا کیوا پیئیں اور دارچینی کے مقدار اس میں زیادہ نہ کریں بالکل نارمل سی مقدار ہو اس کے علاوہ ادرک اور صرف کا کاوہ جو ہے اس میں آپ نے صرف زیادہ ڈالنا ہے آدھا چمچ ڈالنا ہے اور ادرک بلکم معمولی سا آپ نے ڈالنا ہے یہ بھی آپ کو فائدہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو صرف آدھا چمچ اور ایک عدد علاچی کے دانے یہ بھی آپ کو فائدہ کر سکتے ہیں کیونکہ علاچی کا مزاد جو ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کا مزاد ہو چکا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو فائدہ کریں گی اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک جو ہے اس کو منٹین رکھیں ہیوی جنک فوڈ نہ لیں اس میں تلی ہوئی چیزیں بھی نہ لیں اس میں فائد جو ہے وہ جلدی سے ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو یہ چربی گوشت یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے لئے نقصان دے ہوگی تو ان چیزوں سے بھی آپ بھی استناب کریں ان چیزوں کو بھی استعمال نہ کریں ٹھیک ہے جی تو یہ جو میں نے نسخہ آپ کو بتایا ہے سناب اکیب چاس گرام اجوین دیسی بیس گرام نشادر ٹھکی والا بیس گرام تمہے کے اپنے چھلکے لینے ہیں بیس گرام سونٹ یا سونٹ آپ نے لینے جی بیس گرام اور کالی مرچے آپ نے لینے ہیں دس گرام ان ساری چیزوں کا پوڈر بنائیں پوڈر بنا کے آپ ان کو پائنسو میلی گرام کے کیپسل بار لیں صبح دوپیر شام کھانا کھانے کے بعد اس کو لیں ایک دن یا دو دن ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو پکھانا ہے وہ اگر پہلے ایک آ رہا تھا تو ہو سکتا دو آ جائیں لیکن اس کے بعد آپ کا جو سٹول ہے وہ بالکل مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا سیڈول ہونا شروع ہو جائے گا اور بالکل صحیح سٹول آپ کو آنا شروع ہو جائے گا اور اس میں دیکھیں کہ اگر آپ کو سٹول صحیح آ رہا ہے ڈائیجیشن آپ کا صحیح ہو رہا ہے جسم آپ کا ہیلڈی ہو رہا ہے تو دن میں اگر آپ کو دو بار بھی پکھانا آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی خوراک جو ہے اس کو بھی خیال کریں خوراک میں گرم تار چیزیں استعمال کریں اور وہ چیزیں استعمال کریں جو کہ آپ کی صحت کے لئے نقصان دیں نہ ہوں اس میں قدو اور توری بغیرہ جو ہے وہ آپ کی صحت کے لئے نقصان دیں نہیں ہے اس میں بڑا گوشت اور دالیں جو ہیں سپیشلی چنے کی دال مو ماش کی دال یہ آپ استعمال نہ کریں اور اس میں ایک اور چیز ہے یہ آج کل گرمی چل رہی ہے چلکائے سب گول اور یہ باداموں کی سردائی اور یہ ساری چیزیں آپ ان سے اجتناب کریں ٹھیک ہے جی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں فیمان اللہ اللہ حافظ اسلام علیکم